بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمارے پاس تو ٹینس ہے وہ ہے پیزنٹ انڈیفننٹ ٹینس سب سے پہلے ہم اس کی اردو میں پہچان اور پھر انگلش میں پہچان پڑیں گے اردو میں اس کی پہچان ایزی ہے تا ہے تی ہے بغیرہ جو ہے آپ کے اگر تے ہیں ٹیک ہے یہ دوسرا والا ہے سوری یہ والا ٹیک ہے یہ نہیں ہے یہ اس کی پہچان اردو میں ہے اور انگلش میں اگر اس کی پہچان دیکھے جائیں تو آپ کی جو انگلش کے سنٹینس ہیں وہ آپ کیسے پہچانیں گے وہ ہوگا ہی شی اٹ اس کے ساتھ کیا لگے گا ورب کی فرسٹ فارم لگے گے ٹیک ہے فرسٹ فارم آف تے ورب پلس اس کے ساتھ ایس لگے گا یا پھر ایس لگے گا تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ پریزنٹ انڈیفننٹ ٹینس ہیں اور اگر جمع کی بات کی جائے پرونر کی تو پرونر میں دے ٹیک ہے اور وی اس طرح کے جو لفظ ہیں اس میں کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے اس میں فرسٹ فارم آف ورب لگے گا اور ایس یا جو ہے نا ایس کا اضافہ ورب کے ساتھ نہیں کیا جائے گا تو یہ اس کی پہچان ہوگی نیکس پیج پہ اگر ہم چلیں تو دو تین سنٹینسز میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیک ہے جس میں آپ ایزلی پہچان سکیں یہ ریٹس یہ ای بک تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہی شیٹ نیم کے ساتھ کیا ہوگا ورب کی پہلی حالت ہوگی پلس ایس کا اضافہ کیا جائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریزنٹ انڈیفننٹ ٹینس ہیں اردو میں کیا کہاتا ہے اس کا وہ کتاب پڑھتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تاہے آ گیا تو اس کا مضبط ہے یہ پریزنٹ انڈیفننٹ ٹینس ہے ٹیک ہے دوسرے سنٹینس ہم لیتے ہیں پرولر کا جمع کا تو یہاں پہ اگر آپ جائیں تو یہ ہے تو یہاں پہ دیکھیں وی آیا ہے یہ پریزنٹ ہے جمع ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایس یا ایس کا استعمال کے ساتھ نہیں ہوا تو اس طرح آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جمع کون سے سنٹینس ہیں اور واحد کون سے سنٹینس ہیں ایک یہاں پہ ایک اور سگرگیشن ہے کہ اگر واحد میں ورب جو ہے نا سی ایچ ایس ایچ اور ڈبل ایس ایس کے ساتھ انڈ ہوتا ہو انڈ پہ او تو ان کے ساتھ جو آپ ورب کے ساتھ لگائیں گے ایس ٹیک ہے اس کے ساتھ آپ لگائیں گے ای ایس اور باقیوں کے ساتھ آپ ایس لگائیں گے لیکن یہ صرف واحد کے لئے ہے جس کا ہم استعمال کریں گے ٹیک ہے تینکیو فور چنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ